آپ جب بھی کنری شہر زلہ عمرکوٹ سندھ جائیں اس کا ٹور کریں سفر کریں تو یہاں کے اگر آپ نے کھارے صبح کے ناشتے میں ٹرائی نہیں کیے ان کو ٹیسٹ نہیں کیے سمجھ لیں آپ کا سفر جو ہے آپ کا ٹور جو ہے وہ نام کمل ہے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہاں کا سب سے مشہور فیمس ناشتہ کھارے کیسے تیار کی جاتے ہیں یہ دکھنے میں کیسے ہیں صبح کس ٹائم ملیں گے اور اس کے ساتھ 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 ان کو ٹیسٹ کر کے ان کا ذائقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو یہ کنڈری شہر کا جو سب سے فیمس ناشتہ ہے کھارے یہاں کے کھارے یہ آپ کے سامنے تیار ہو رہے ہیں تیاری ان کی جو ہے وہ صبح صبح شروع جاتی ہے فجر کے بعد جو ہے وہ آپ کو کھارے جو مختلف بیکریز ہیں یہاں کی وہاں سے ملنا شروع ہو جائیں گے جب بھی آپ نے کھانے تازہ اور فرش گرم گرم چائے کے ساتھ آپ نے ان کو کھانا ہے یا انجوائی کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کھارے جو ہیں تیار ہو رہے ہیں اور کچھ اور چیزیں بھی بیکری آئٹم بھی یہاں پہ تیار پڑے ہیں یہ کھارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ان کی شکل دیکھیں اور ان کا کلر دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ آپ کے سامنے بائی جن یہ اس کا جو آٹا ہے یا میدہ اس کا تیار کیا گیا ہے صبح مشین کے ذریعے سب سے پہلے یہ تیار کرتے ہیں اس میں انڈے پڑے ہوئے ہیں وہ انڈے ڈالے جاتے ہیں اور جو نمک وغیرہ ڈالتے ہیں جو چیزیں اس میں ڈلتی ہیں اب سامنے جو ہے وہ ان کو تیار کی جائے رہا ہے ان کی جو شیپ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کی جا رہی ہے ان کی ڈو کی کٹنگ کرنے کے بعد ان کی مخصوص شیپ جو مجھے بہت اچھی لگی ہے یہ دیکھیں یہ بائی جن ان کو جو ہے کاٹ رہے ہیں اور ان کی ایک شیپ جو ہے خاص سپیسیفک آپ کو نظر آئے گی اس کے بعد یہ ٹری میں رکھے آگے اس کو آگ کی بٹی میں ڈال رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ نیچرل جو آگ جل رہی ہے یعنی کسی اوون وغیرہ میں ان کو تیار نہیں کیا جا رہا بلکہ قدرتی طور پہ آگ کی بٹی میں ان کو ڈالا جا رہا ہے نیچرل جو آگ لکڑی سے جلائی جاتی ہے اس میں یہ ڈال کے تیار کر رہے ہیں یہ بائی جن ڈالے جا رہے ہیں اور جیسی پک رہے ہیں پکنے کے بعد جو ہے پھر ان کو یہاں سے باہر نگال لیا جائے گا یہ ان کو پکانے کے لئے بھی خاص ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ نہ ہی زیادہ یہ کچھے رہ جائیں اور نہ ہی زیادہ جو پک کے کالے ہو جائیں یہ دیکھیں ان کی شیپ دیکھیں ٹرائی کریں شیپ اگر ان کی اتنی پیاری ہے تو تیار ہونے کے بعد اور کھانے کے بعد کتنا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں یہ سامنے گرمہ گرم جو کھا رہے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں شکل دیکھیں ان کی کتنی پیاری ہے اور چائے کے ساتھ اگر آپ کو بوک لگی ہوئی ہے کافی تیز اور اس کو ٹرائی کریں گے گرمہ گرم چائے گرمہ گرم کھارے تو بہت مزا آئے گا صبح فجر کے بعد کنری شہر میں کھارے جو ہے وہ تیار ہونا شروع جاتے ہیں آپ صبح فجر کے بعد سے لے کے نو دس پہی تک آپ کو فرش کھارے جو ہے وہ ملیں گے آپ یہاں سے لے کے کھا سکتے ہیں ان کو ہمارے ایک ہر دل عزیز دوست شکیل احمد صاحب وہ کنری شہر کے ہی ہیں انہوں نے کافی زیادہ تعریف کی تھی ان کھاروں کی ان کو بہت زیادہ یاد آتی تھی اس کی تو ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی ہم جائیں گے ان کو لازمی ٹرائی کریں گے تو آج جو ہے ہم کیونکہ کنری شہر میں مجود ہیں تو انہی کھاروں کو ٹرائی گیا اور بہت مزا آیا ہے جتنا وہ ذکر کرتے تھے جتنی وہ ان کی تعریف کرتے تھے ان سے کہیں گنا زیادہ جو ہے وہ مزا آیا ہے شیب بھی ان کی جو ہے وہ بہت پیاری ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اگر کنڈری شہر کا ہو یا کنڈری شہر میں کبھی رہا ہو تو وہ ان خاروں کو لازمی مس کرے گا یا اگر آپ میں سے کوئی کنڈری شہر کو وزٹ کرتا ہے یا سندھ جاتا ہے تو ان خاروں کو ضرور ٹرائی کیجئے گا لیکن ٹرائی یہ کرنا ہے کہ لازمی گرمہ گرم ہوں ٹھنڈے نہ ہوں گرمہ گرم چائے ہو اور گرمہ گرم کھا رہے ہو پھر آپ کو مزائن کا آئے گا امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی this is مسلم وحشر signing off